موڈی واپس کرنے میں جلدی کی اور او آئی سی اجلاس میں شرکت نہ کر کے غلطی پاکستان کا موقف پیش کرنے کا موقع ضائع کیا گیا خارجہ پالیسی پر اپوزیشن کی رائے لیں گے شہباز شریف بلاول بھٹو دفتر خارجہ آئے اور خارجہ پالیسی پر مشورے اور تجاویز دیں شاہ محمود پریشی کی قومی اسبلی میں اپوزیشن کو پیش کش کہا پاکستان نے بھارت کو ایک موثر پیغان دیا بھارتی پائلٹ کو قومی مفاد میں رہا کیا گیا اپوزیشن رہنماؤں نے بھی او آئی سی اجلاس کے بوائیکاٹ کی حمایت کی آمن دشمنوں اور شدد پسندوں کو لگام دالنے کا وقت آ گیا اسلامباد اور راولپنڈی میں زلائن تظامیہ کا کریک ڈاؤن کلدم تنظیموں کے ذریعہ تمام چلنے والے کئی مدارس مساجد اور فلاحی دارے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے راولپنڈی میں قائم دو فلاحی ڈسپنسٹریاں اور ایک اسپتال بھی سی محکمہ اوقاف نے مساجد کے نئے امام اور خطیم مقرر کر دیے موڈی سرکار کا پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک اور ہلاکتوں کا دعویہ برطانوی اخبار نے بھارتی جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوڑ دی ایٹلانٹک کانسل کی ڈیجیٹل فورنزک ریسرچ لیب کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی اخبار گارجین نے لکھا حملے کی باتیں کرنے والے بھارتی پیلوڈ گرا کر بھاگ نکلے حملے سے صرف درختوں کو نقصان پہنچا مقبوضہ کشمیر میں گرنے والے تیارے کے ملبے کا جائزہ بتاتا ہے یہ ایف سکسٹین نہیں بھارتی فضائیہ کے مک ٹوینٹی ون کا ہے قتل یا حدثہ حیدراباد کی تحصیل چندوجان میں گھر سے سات لاشے برامد میاں بیوی بیٹے اور چار بیٹیوں کی موت کیسے ہوئی تحقیقات کا آغاز پولیس کا کہنا ہے کسی کی گولی نہیں لگی لاشے دو دن پرانی لگتی ہیں پوست ماتم کے بعد موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی وزیرالہ سندھ کا نوٹس کمیشنر حیدراباد ڈی آئی جی سے رپورٹ طلب نواز شریف کے علاج کیسے اور کہاں کروائے جائے پنجاب حکومت پریشان اسپتال منتقلی کی پیشکش سابق وزیر آزم نے ٹھکرا دی ماریم نواز دادی کے ہمراہ والد کو منانے کوٹ لگ پر جیل پہنچیں دادی اور چچا کے ساتھ منانے کی کوششیں بھی ناکام ٹویٹر پیغام میں لکھا خرابی طبیعت کے باوجود والد کسی اسپتال جانے کے لیے نہیں مان رہے نواز شریف علاج کے نام پر کی جانے والی تضحیق کا نشانہ بننے کو تیار نہیں کہتے ہیں اب جیل میں ہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا ایک بیمار شخص کو سیاس انتقام کا نشانہ بنانا کم ظرفی ہے میڈیکل بورڈز کی رائے نامانا حکومتی بدنیتی اور احلاقی پستی ظاہر کرتا ہے تاخیر اور غفلت کی ذمہ دار عمران نیازی اور ان کی حکومت ہوگی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نواز شریف کی علالت پر تشویش مطالبہ کیا نواز شریف کو بلا تاخیر عرض قلب کی تمام سہولیات رکھنے والی علاج گہ منتقل کیا جائے نواز شریف کا علاج نہ ہونے پر پنجاب اسیملی میں لیگی ارکان کا حکومت کے خلاف احتجاج نائی سی ال کرپشن کیس میں مرکزی ملزم موسن حبیب کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ میں نیپ کی کھچائی جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے نیپ کا آنگن ہی ٹیڑا ہے نیپ کی ہر چیز میں ہی گڑھ بڑھ ہے باسر افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں کرپ لوگ ملک لوٹ کر کھا گئے کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا کیا کوئی ادارہ نہیں جو نیپ کا آڈٹ کرے نیپ سے اللہ ہی پوچھے گا کراچی کی زمین کے ایویس چار سو پینٹیس ارب لے لیں بہریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ میں نئی آفر دے دی جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے چار سو پینٹیس ارب روپے کی پیش کش بظاہر اچھی نہیں لگتی اب ڈیل کا وقت ختم ہو چکا آئندہ سمات پر ڈیل نہیں ہوگی بہریہ ٹاؤن کے وقیل بولے ڈیل نہ بھی ہو لیکن ڈیل ضرور ہونی چاہیے جسٹس پیسلر نے ریمارکس دیئے اب آپ پیسے ڈھیلے کریں بیلڈر نے حکم امتنا کی شرائط پوری نہیں کی سپریم کورٹ نے مون گارڈن کراچی کو نہ گرانے کا حکم امتنا واپس لے لیا جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے میرے خیال سے یہ عمارت گرا دینی چاہیے تھی عمارت میں سینکڑوں لوگ رہائش پذیر ہیں بیلڈر کے وکیل کی دوہائی ججز نے کہا ہمیں ہمدردی ہے نہ ہی دلچسپی عدالتی حکم سے مزاق کیا گیا کیا مون گارڈن کو دوبارہ گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے فلیٹس کے مقین پریشانی کا شکار کہتے ہیں بیلڈر سیکڑوں لوگوں کے کروڑوں روپے ہتھیا کر فرار ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا گھر نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے وزیراعظم مسئلہ حل کرائیں رستے حلال کی کمائی ہے اور بہت مشکلوں ہم نے یہ کراسن کی ہے اس کے علاوہ ہمارے کاروبار ہمارے پاس کوئی نہیں ہے یہی کاروبار ہے ہمارا ٹنشن ہوتی ہے لیکن کوئی انسان جس کا اپنا گھر ہے کیسے جائے گا کیا کرے گا سٹیزن پورٹل پورے ملک کے لیے موٹروے ہے چند لوگ اس ایپ کا غلط استعمال کرتے ہیں سما کے مارننگ شو نیا دن میں ڈپٹیز سیکٹری پرائم منسٹر پرفارمنس ڈلیوری یونٹ آدل صافی کا شکوہ وزیر آزم کے مشیر برائے انصداد پولیو بابر بن عطا نے بتایا بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے وقت پولیو سرٹیفیکیٹ لازمی دکھانا ہوگا چھوٹی عمر میں بڑے سر لگاتے بچے بھی بنے نیا دن کا مہمان